السلام علیکم میں ڈاکٹر مسود آشمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں صبح جب میں آج اٹھا تو عمران خان صاحب پرائیم منسٹر پاکستان کی سپیچ تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ کرونا وارس کے لئے ریلیف فنڈ بنایا ہوا ہے جو نیشنل بینک آف پاکستان میں ہیں اور وہ لوگوں سے اسپیشلی بیرون ملک رہنے والے لوگوں سے انہوں نے مخاطب کیا تھا کہ پاکستان میں پیسے بھیجیں تاکہ لوگوں کے ان کے احساس پروگرام میں مدد مل سکے تو عمران خان صاحب اتنی منت کرتے ہیں جب سے وہ لگے ہوئے اس چکر میں تو ہم نے یہی سوچا ہے کہ میں نے اپنے کافی دوستوں سے بات کی ہے تو ہم نے صاحب نے یہی سوچا ہے کہ ہم اپنی طرف سے ہر کوئی جو ہے پاکستان کے اس اکاونٹ میں نیشنل بینک آف پاکستان کراچی کے اکاونٹ میں ہم پیسے بھیجیں گے تو میں نے ایسے جیسے آپ کو پہلے بھی پتا ہے میں پاکستان کا ایک ڈبا میں نے بلایا ہوا بڑے عرصے سے تو میں ہر مہینے اس میں کبھی پچاس ڈالر کبھی سو ڈالر ویسے جمع کرتا رہتا ہوں تاکہ جب کبھی ضرورت پڑے ہم اس کو نکال سکیں تو آج میں نے اس کو کھولا ہے تو اس میں میں نے پیسے جو کنے ہیں وہ تقریباً پندرہ سو ڈالر نکلیں تو یہ پندرہ سو ڈالر جو ہے میں ابھی جا کے بینک میں دیکھے تو اس کو میں پاکستان میں پانچ سو اور ڈال کے میں دو ہزار ڈالر جو ہے وہ اپنے بینک کے ذریعے میریلنج کے ذریعے کراچی بھیجوا رہا ہوں جب میں نے ان سے فرم پر بات کی ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مجھ سے کوئی خرش بھی نہیں لیں گے اور تقریباً وہاں پا دو ہزار ڈالر کے تقریباً تین لاکھ چھپیس ہزار پر قریب وہ پیسے ہمارے کون بھی جمع کر دیں گے میں عمران خان سب سے صرف یہ کہتا ہوں کہ جب بھی انہیں کسی کسی کے ضرورت ہو وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمیں ٹیلویئن کے ذریعے بتا سکتے ہیں ہم اور بھی پیجیں گے آفٹر آل میں اس ملک میں تقریباً چالیس سال سے سرجری کرتا رہا ہوں تو میں پاکستان سے آیا ہوں میاں والے سے پیدا ہو کے ادھر آ کے محنت کی ہے اور ہم نے اپنے ملک کے نام روشن کی ہے تو اپنے ملک کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا کرے گا بھائی تو آپ سب لوگ جتنا بھی ہو سکے اس ویڈیو میں میں لنک بھی پیج رہا ہوں تو وہ اس عبراد خان کے فنڈ میں جمع کریں تو تھنکسیو ویری مچ فر لسنیگ رو مائی سپیٹس موسیقا 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 موسیقی